اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ ویٹ نائلہ اور آج ہم نے بنائے بہت ہی مزیدار کرسپی کرنچی پوٹیٹو ویڈیز بہت ہی کم انگریڈینٹ سے اور یہ سنیکس بہت زیادہ مزید کا بنائیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کیسے ہم نے یہ بنائے مزیدار سے ہم نے یہاں پہ پوٹیٹو لیئے تقریباً تین سے چار اور اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ ہم کیسے کریں گے چار پارٹ میں پہلے اس کو ڈیوائٹ کریں گے اس طرح چار پارٹ میں کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد دوبارہ سے ہم کٹنگ اس کی کریں گے جس جس سائز میں آپ رکھنا چاہتے ہیں اس سائز میں آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بس اسی طرح کے یہ پوٹیٹو ویڈیز ہم نے کٹنگ کر لینے سارے ہم اس طرح کی کٹنگ کر لیں گے یہ بہت ہی ایزی ہے کٹنگ کرنا اور یہ ویڈجز جو ہیں یہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں بہت کرسپی کرنچی لگتے ہیں اور چائے کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور رینی سیزن کے لیے تو یہ بیسٹ نیک ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا بس اسی طرح کہ ہم نے پوٹیٹو کی کٹنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ لیا ایک دیکچے لیے اس میں ایک کلو ہم نے پانی آئٹ کیا ہے اور اب جتنے بھی پوٹیٹو ہم نے کٹنگ کیے سارے آئٹ کردیں گے بس یہ سارے آئٹ کرنے کے بعد اس کو ایک سے دو بوائل دیں گے اس سے پہلے ہم ایک ٹی سپون نمک آئٹ کریں گے نمک آئٹ کرنے کے بعد ایک سے دو بوائل دیں گے تاکہ یہ پوٹیٹو ہاف پک جائیں بس اسے تھوڑا سا اس طرح چیک کریں گے تاکہ پوٹیٹو تھوڑا ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائے جتنے ہمیں چاہیے اتنے بن چکے ہیں یہ دیکھیں ہاف پک چکے ہیں اسی طرح ہاتھ سے بھی ٹوٹ رہے ہیں آرام سے تو بس اب اس کو نکال لیں گے اور اس کو کسی تھوڑا سا ڈرائے کریں گے اور اب یہاں پہ لیں گے ہم ایک کوئی باول اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ میدہ اور ساتھ ہم دو ٹیبل سپون بیسن ایڈ کریں گے بیسن سے بہت کسپی بنتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی فلیکس ایڈ کی ہیں نمک ایڈ کی ہیں ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہرا دھنیا پاوڈر اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس طرح مکس کر لینی ہے پہلے سائے چیزیں مکس ہونے کے بعد اب ہم لیں گے یہاں پہ پانی اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور ساتھ سر اس مکسچر کو بنائیں گے جس میں ہم نے پوٹیٹو ویجز کو ڈپ کر کے فرائے کرنے یہ دیکھیں اسی طرح بس بنانا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست والا بن رہا ہے یہ بل اور یہاں پہ ہم نے ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم فوڈ کلر لیا ہے اورنج والا یہ لازمی ایڈ کریے گا اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اب جتنے بھی پوٹیٹو ویجز ہم نے بوائل کیے تھے سارے ایڈ کر دیں گے سارے ایڈ کرنے کے بعد اس کو چمر سے اس طرح مکس کریں گے تاکہ جتنا بھی بیٹر ہے سارے پوٹیٹو کے اوپر لگ جائے کوٹنگ ہو جائے اسی طرح کی کوٹنگ ہم نے کرنی ہے اب ہم نے لیا ہے میڈیم لوگ فلیم پہ آئل گرم گرم آئل میں ہم نے بس یہ سارے ایڈ کرنے اس کو فرائے کرنا ہے یہ مزیدار ایزی والا سنیک ہمارا ریڈی ہو رہا ہے یہ بہت ہی کرسپی کرنچی بنتا ہے اور یہ جھٹ پٹ بننے والا ایڈنگ سنیک ہے یہ اسے آپ ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا بس میڈیم لوگ فلیم پہ پکانا ہے تاکہ جو ہاف کلے ہوئے پوٹیٹو تھے ہاف اس میں پک جائیں اور یہ بہت ہی ایزی ہے بنانے آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور � اس کا کلر آپ دیکھیں کتنا کرسپی کتنا کرنچی بنے اور سرونگ کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی کٹوری لیے جس میں بٹر پیپر رکھ کے سارے پوٹیٹو ویجیز اس طرح سیٹ کر لیں گے یہ خوبصورت بہت زیادہ لگتے ہیں اس طرح رکھے ہوئے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اب یہاں پہ لیں گے ہم ٹومیٹو کیچپ ٹومیٹو کیچپ اس کے اوپر ایڈ کریں گے یہ بالکل آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں اس طرح بچوں کو بنا کے دیں بچوں کو بہت زیادہ مزے کے لگیں گے یہ پوٹیٹو ویجیز اور بہت زیادہ ایزی اور کم انگریڈنٹ سے بننے والی یہ ریسپی ہے اب اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اور پلیس مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ویڈیوز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا